گندوز کی سپاہیوں کا سربراہ کائی قبیلے میں موجود سلجوگ پیرداروں سے کہتا ہے عثمان قبیلہ کے آس پاس دیکھا گیا ہے جس پر سلجوگ سپاہی حرکت میں آتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے توران عثمان کا لباس پہن کر ایک طرف جاتا ہے سپاہیوں اسے عثمان سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر آگے بڑھتا ہے تو سلجوگ سپاہیوں ان کا رستہ رکھتے ہیں بالا اپنے ہیمے میں بیٹھی اپنے بچے سے کہتی ہیں بیٹھا تم ٹانگے کیوں مار رہے ہو اور اسی وقت عثمان ہیمے کے اندر آ جاتا ہے بالا عثمان کو خوش ہو کر دیکھتی ہے عثمان کہتا ہے ملنے کی حضرت ختم ہو گئی پھر بچے کی کپڑے دیکھ کر عثمان کہتا ہے یہ کپڑے مطلب ہمارا بیٹا ہونے والا ہے بالا کہتی ہے انشاءاللہ اسی دوران سلجان ختون آ جاتی ہے اور عثمان کو گلے لگا لیتی ہے ملہون کہتی ہیں آپ ادھر کیسے آئے اگر گندوز یا سلجوک سپاہیوں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ ادھر تو کیا ہوگا عثمان کہتا ہے سلجوکی سپاہی دور ہیں اور گندوز جانتے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں یہ سن کر سب خیران ہو جاتے ہیں اور سلجان کہتی ہیں کیا گندوز اپنی غلطی پر پشتائے ہیں عثمان کہتا ہے گندوز کی آندھی آنکھیں توڑی سی کل گئی ہیں اور اس پر وزیر کی حقیقت واضح ہو چکی ہے سلجان کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حقیقت دیکھ لی ملہون کہتی ہے اتنا ہونے کی باوجود کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں عثمان کہتا ہے اس نے جو کیا اس کی سزا انہیں ضرور ملی گی انصاف ہوگا سلجان کہتی تم گندوز کی ساتھ کیا کرو گے عثمان کہتا ہے غداروں کا انجام واضح ہیں والدہ پار ٹو میں آپ دیکھیں گے گندوز سرداری کی خیمے میں زمین پر بیٹا ہوا اور کہہ رہا تھا گندوز محشر میں اپنی والد کے چہرے کو کیسے دیکھو گے اور خود کو کیسے معاف کرو گی گندوز اسی دوران سرداران آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خیر تو ہیں گندوز صاحب اتنی جلدی میں کیوں بلایا گندوز کہتا ہوئے وقت آ گیا ہے نشست کو حقدار کو واپس کیا جائے اور پھر دو نکاب پوش اندر دائل ہوتے ہیں سب حیرت سے دیکھ کر کہتے ہیں کون ہے یہ یہ سنتی ہی عثمان اپنا نکاب اتارتا ہے عثمان کو دیکھ کر سب خود سے ہوشہ امدید کرتے ہیں عثمان کہتا ہے سرداروں مجھے معاف کرنا میں قبیلی کو غفلت کی نیند سے جگانے آیا ہوں آپ سب کائی سردار نئی وزیر کے غلام بن چکے ہیں سب سزا بکتیں گے باہر سلجوکی کہتے ہیں ہمیں عثمان نہیں ملا چلو گندو صاحب کو بتاتے ہیں اسی دوران بران کہتا ہے میں جا کر بتاتا ہوں سلجوکی سپاہی کہتا ہے یہ میرا کام ہے میں جا کر انہیں بتا دوں یہ سنتی ہی بران اس کو جانے سے روکتا ہے تو سپاہی کہتے ہیں آپ ہمیں جانے سے کیوں روکتے ہیں کیا عثمان اندر ہیں اور پھر بران ان پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی دوران جارکتائی بھی آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر سب کو بہوش کر دیتے ہیں اندر عثمان کہتا ہے کائی قبیلہ خون کی آخری کتنے تک لڑے گا قبائل میں بغاوت کی آگ جلے گی اور اس آگ کو ہم بڑکائیں گے یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے گندو صاحب ہمیں آگ سے بچانے کیلئے کیا کیا کر گزرے آپ اب بھی آگ کی بات کرتے ہیں یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہم ہی کائی قبیلی کو آگ لگائیں گے جو چلنا نہیں چاہتا وہ اپنے راستے جا سکتا ہے ایک اور صدار کہتا ہے آپ نے نکولہ کے ساتھ اتحاد کر لیا جس نے ہماری بہت سے بہادروں کو مار ڈالا ہے عثمان کہتا ہے بے فکر رہیں گہاتو کے بعد نکولہ سے ایک ایک کر کے خر ہون کا بدلہ لیں گے عثمان کہتا ہے کسی اور کو برال صاحب کے ساتھ جانا ہے وہ جا سکتا ہے یہاں سے پیچی کا رستہ نہیں عثمان اور گندوز مرکزی خیمے میں ہوتے ہیں اور عثمان کہتا ہے کہ ہاں تو نہیں کہا کیا کہاں گندوز کہتا ہے اس نے اس وعدے بارے پوچھا جو میں نے اس سے کہاں کیا تھا اور میں نے کہاں اب میں اپنا وعدہ نباؤں گا پھر اس نے آپ کے بارے میں پوچھا اس نے میری باتوں پر شک نہیں کیا عثمان کہتا ہے وہ کرے گا بھی نہیں کیونکہ تم نے اپنے آپ کو غداری کی کیچک سے علودہ کر لیا ہے گندوز کہتا ہے ان کی باتوں میں آگیا تھا عثمان کہتا ہے غدار کی سزا واضح ہے اور پھر گندوز تلوار نکال کر عثمان کو دیتا ہے اور کہتا ہے بلکل واضح ہے اس لیے آپ پر میرا خون حلال ہے اور پھر عثمان اس کی تلوار واپس ان کے میان میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ اپنے ہواس میں واپس آ چکے ہیں اس لیے تمہیں معاف کر دیا اور تم زندہ رہو گے لیکن میں اسی غداری کو کبھی نہیں بولوں گا گندوز کہتا ہے جب تک زندہ ہوں اس معافی کو نہیں بولوں گا عثمان بران سے کہتا ہے کہ ہوتین سے کہوں کانہ تیار کرے دوسری طرف علم شاہ کے پاس ایک شہس آ کر ان کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے تو علم شاہ کہتا ہے میں آپ ہی کے انتظار کر رہا تھا گنگور صاحب گنگور کہتا ہے بران برامان قبیلی نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے عالم شاہ کہتا ہے اس سب کے پیچھے گیاتو ہیں وہی اس سرزمین پر سب سے بڑی مسئیبت ہے جو کوئی اس سے اس سرزمین کو بچائے گا وہی حاکم بنے گا اور یہ مقدس کام مجھے سونپا گیا یہ سن کر گنگور کڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس میرے بھائی کا موہر ہے اور اس وجہ سے یہ مشن میرا ہے میں گیاتو کی ہڈی سے اپنے بھائی کے لیے تحت بناوں گا عثمان اور خاندان والے کھانا کہا رہے تھے اور عثمان سب باتیں بتا رہا تھا تو گندوز شرمندہ ہو رہا تھا پھر عثمان گندوز ہی کہتا ہے بھائی جان آپ کو ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کو تکلیف دی ہے گندوز کڑا ہو کر کہتا ہے میں نے آپ سب کو تکلیف سے گزارا ہے میں بس یہی کہنا چاہوں گا مجھے معاف کرو پھر گندوز سلجان خاتون کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے اور سلجان اسے معاف کرتی عثمان کہتا ہے والدہ میں اپنی بہن آئگل کا ہاتھ اپنے بہادر جرکتائے کیلئے مانگتا ہوں یہ سن کر جرکتائے کی سانسیں رک جاتی ہیں سلجان خاتون کہتی ہیں بولو جرکتائے کیا تم میری بیٹی کا خیال رکھو گی جرکتائے کہتا ہے میں خیال رکھوں گا والدہ سن کر سلجان خاتون کہتی ہیں میں اس رشتے کیلئے راضی ہوں عثمان کہتا ہے فوراں تیاریاں شروع کر دیں ہم کل دعوت کریں گے یہ سن کر جرکتائے اور آئے گل بہت خوش ہو جاتے ہیں جرکتائے کہتے ہیں سرزار کیا اجازت ہے عثمان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سن کر جرکتائے کڑا ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے اور پھر اگلے دن سپائی جرکتائے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں